السلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آج چوہے میں آپ کو خلدی کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو ویسے تو بزار سے ہمیں حالدی مل جاتی ہے لیکن اس میں آج کل آپ پتے کوئی چیز خالص نہیں مل رہی اس میں طرح ترقی میں لابتیں ہوتی ہیں اور دوسرا انہوں نے وہ صحیح طریقے سے اس میں صفائی کا خیال بھی نہیں رکھ ہوتا تو یہ ہمیں جو ہے کافی سستے مل جاتی ہے اسے ہم گھر میں جو ہے اچھے طریقے سے بنا کر ہم سیف کر سکتے ہیں کافی ٹائم کے لیے کم آپ اسے سال دیر دو سال کے لیے بھی جو ہے سیف کر سکتے ہیں تو اس کے فوائد بھی لا تعداد فوائد ہیں جو کہ بتانے میں نہیں آئیں گے اس پہ انشاءاللہ میں پروپر کوئی ویڈیو الگ سے بناوں گی تو یہاں پر جو ہے میں اسے آہ ساف کر نہیں ہوں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے جو ہے آہ گرم پانی ہے گرم جو ہے پانی جو ہے وہ میں نے زیادہ گرم دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسٹ وغیر ہوتی ہے تو اس کو یہاں پر تقریباً میں دس منٹ کے لیے بھگو کے چھوڑ دوں گے اور یہ میں نے تیز گرم پانی لیا ہے تو دس منٹ بعد پھر میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں حالدی کو بھگوے ہوئی جہاں تقریباً دس منٹ ہو گئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانی میں کتنی زیادہ ڈسٹ ہوگا رہا یہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے یہ گرم پانی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹ جو ہے وہ بہت ایزلی جو اتر جاتی ہے یہاں پر میں نے چھوڑی بھی لے لیے تو آپ اس کو جو ہے صاف کرنا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی اس کا پارٹ جو کہ زیادہ مطلب لگ رہا ہے اس طرح بلیک ہو رہا ہے کچھ اس طرح تو وہ چھوڑی کی مطلب سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں میں اس کا چھلکہ نہیں اتاروں کیونکہ چھلکے اندر بھی کافی زیادہ غزائی اجزاء ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کا چھلکہ ریموو نہیں کر رہی بس یہ ہے کہ جو پارٹ مجھے زیادہ اس کا کچھ لگے گا خراب تو وہ میں ریموو کر دوں گی جہاں پہ میں نے برش دیا لیا ہے تو برش کی مدد سے جو ہے اس کو میں اچھی طرح ساف کر دوں گی تاکہ اس کی جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھے ساف ہو جائے آپ کے پاس جو بھی برش ہے اس سے آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت اچھے ساف ہو جائے گی ڈسٹ وغیرہ اور اس نے بھی بس پارٹ ہی اور اس کے عیمو ریمو نہیں کر چکی کیونکہ گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے لیکن پھر بھی اگر جو اس کے اندر کوئی متی وغیرہ چلی جاتی ہے تو وہ برایش سے ریمو ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے اوپر سے ساف پانی جرا دیا ہے اور یہ ما شا اللہ بلکل ہالدی یہ بہت اچھے ساف ہو گئی ہم اس کو ہام پر ڈالتے جائیں گے اسی طرح ساف کر کے اگر آپ اس کو چاہیں تو کٹ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن کٹنے سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا کٹ کر لیں گے آپ تو اس طرح یہ جلدی سوک جائے گی تو اس وقت میں اس کو یہاں پر کٹ کر رہی ہوں بہت آسانی سے آرام سے ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسے کچھی کچھی سے ہوتی ہے ایسے کچھ دوپ میں خوشک کر لیں گے اگر تیر دوپ ہے تو دو دن اور اگر دوپ تھوڑا نارمل ہے تو تین دن کے اندر بلکل اچھے سے خوشک ہو جائے گی پھر بھی یہاں پر ایڈبیند کرتا ہے جہاں تین دن لگتے ہیں چار دن لگتے ہیں یہ دوپ پہ ہم نوتا ہے تو پھر جب یہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو اسے ہم گرائنڈر میں ڈال کر لیں گے ماشاءاللہ ہماری حلدی یہاں پر جو ہے وہ خوشک ہو گئی تھی اس کو گرائنڈ کر لیے میں نے تو بہت زبردست حلدی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک کیو سو مچ اللہ فیر